نمسکار سیسکینیز میں آپ سبھی دوستوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سفاگت ہو جو گئے 26 اکٹوبر جو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے بھارت چین سیما بیوات کے بیچے پہلی بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے آخر کار بھارت کے سامنے چین ہوا سرنڈر کہا مجبوط ہو رہا ہے بھارت انتراشتے اسطر پر بھی بڑھ رہا ہے بھارت کا مہت تو یہ بڑے اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے چین کے گلوبل ٹائنس نے مانا بھارت کا بڑھ ر رہا ہے کد یہ بڑی خبر اس بھی دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے بی جے پی کے ادھچ کا اعلان فلال پردھان منتری موڈی چین اور پاکستان سے یدھ کب ہوگا تاریخوں کو کر دیا ہے تینجیاں تینک کر دیا ہے یدھ کی تاریخ یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے بی جے پی کے پردیس ادھچ کا بڑا اعلان اس بیچ تیسری بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دیکھ خادی سنکت سے جوج رہا ہے چین دوسرے دیسوں میں کھیتی بھارت کے سامنے کہا مجبوط ہو رہا ہے بھارت انتر راشتریہ ستر پر بھی بڑھ رہا ہے مہتو بھارت اور امریکہ کے بیچ نئی دلی میں منگلوار کو ہونے جا رہی ہے ٹو پلس ٹو ویٹھاک کو لے کر چین کی بیشانی بڑھ گئی ہے دونوں دیسوں کے بیچ مجبوط ہو رہے ریفتوں کے معنی تلاستے ہوئے چین نے کہا ہے کہ فلال بھارت کی راشتریہ طاقت بڑھ رہی ہے اور انتر راشتریہ ستر پر بھی اس کی ستھتی مجبوط ہو رہی ہے حالانکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کی طاقت گھڑ رہی ہے اور وہ بھرتا ہوا بھارت اس ستھتی پر پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے چین سرکار کے مکہ پتھر گلوبر ٹائمز نے بھارت اور امریکہ کے بیچ ہونے جارہی ٹو پلس ٹو وارتہ اور بیٹھک کو سمبھاویت ویسک ایکسچینج اور کوپریشن ایگریمنٹ بی ای سی اے کو لے کر ویستار سے لیکشہ پا ہے اور فودانی یونیورسٹی کے ساؤتھ ایسین سٹیڈی سنٹر کی ڈیریکٹر اور امریکن سٹیڈی سنٹر کے پروفیسر جانگ جی آر ڈونگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ رشتے مجبوط ہو رہے ہیں اور اس بیٹھک پر دھیان دینے کے لیے دینے کو لے کر چار کارک بھی اہم ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے چائنا نے بھارت کے سامنے سرنڈر ہو اور بھارت کی طاقت میں اضافہ کو باتیں کہیں ہیں اس کے دو مانے بھی نکال رہے ہیں ایک طرف تو اس کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے امریکہ اور بھارت میں کہیں نے کہیں چین پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کا جو قد ہے وہ نیچے جا رہا ہے بھارت کا قد بڑھ رہا ہے اس سیچیشن میں لوگ اس طریقے بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ چین کو بھارت کی سکتی کا بھی اندازہ ہو چکا ہے ہم سلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فیلال دوسری بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں پاکستان اور چین سے کب ہوگا یدھ پردھان منتری موڈی نے تین کیا ہے بڑی خبر پردیس ادھچ کا بڑا بیان بھارتی جنتہ پھارٹی کے پردیس ادھچ ستنطر دیو سنگھ یو پی ایک بڑا بیان نکل کے آیا ہے پردھان منتری موڈی نے تین کر لیا ہے کہ پاکستان اور چین سے کب یدھ ہونا ہے ان کی ٹپڑی سکرار کو آئی ہے دراصل بہت تین کو لے کر جہاں دیز بھر میں گصہ ہے اور لوگ اب اس مدے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس مدے پر کیا ڈیبلپمنٹ ہو رہی ہے سرکار کے طرف کیا قدم اٹھایا جا رہے ہیں یہی کارڈ ہے کہ جنتہ کے بھی سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے سپسٹ کہا ہے کہ فیلال جس سیچویشن میں آج انڈیا نارمی کھڑی ہیں وہاں پر پوری طریقے سے ماحول بہت تنا پونڑ ہے ایسے میں پردان منطری موڈی نے ٹھان لیا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کو سبق سکھایا جائے گا اور کب چائنہ اور پاکستان کو سبق سکھایا جائے گا پی ایم موڈی نے تو تاریخ بھی تین کر لی ہے سری کے قبیان وی جے پی کے پردیس ادھچے یو پی کے پردیس ادھچے نے دیا ہے ہم چلتے ہیں انگلی خبر چین میں بھینکر خادیان سنکٹ دوسرے دیسوں میں کھیتی کے لیے پٹے پر جمین ڈھونڈ رہا ہے ڈریکن ان دنوں چین میں بڑے خادی سنکٹ کے دور سے گجر رہا ہے ارتساسیوں کے تابق بیتے کچھ ورسوں میں چین لگتا ہے اور دنیا بھر کے کئی دیسوں کے ساتھ کیے گئے خادیان سعودے کو رد کر رہا ہے ادھگاہوں سے سعودے میں بڑے پیمانوں پر خادی پدارتوں کا آدان پردان سامل ہیں چین نے باقاعدہ ان سعودوں کے لیے ایگریمنٹ کیے تھے لیکن اب چین ان سعودے کو رد کر رہا ہے اس میں مانا جا رہا ہے کہ فلال چین ایک بڑے خادی سنکٹ سے گزر رہا ہے وہیں چینی راشپتی سی زیمپنگ بارڈر پر تاناو کے جریئے لوگوں کو بڑھکانے کے کوشش کر رہے ہیں اسی سال جنائی میں چین کی خادیہ مدرہ سفیتی تیرہ دسملو دو فیزدی بڑی ہیں عام آدمی چینی دوارہ عام طور پر بھوکتا کیے جانے والے ادھگانس خادیوں اتپادوں کی کمی ہوئی ہیں ان میں اناس سے لے کر میٹ تک سامیل ہیں راشیہ سنگ کی ویورو نے کھولاسا کیا ہے کہ سب سے ادھگ خپت والے مانز پورک کی قیمتیں چیاسی فیزدی تک بردی ہوئی ہیں چین دنیا بھر میں خادیہ اتپادوں کی آیات کا سہارہ لے رہا ہے تو چین میں کہیں کہیں اپنے آپ میں خادیہ سنکٹ پیدا ہوگئے ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان کو جنگی ساج و سمان دے رہا ہے ترکی جی ہاں درسل بھارت سے جنگ کے لیے پاکستانی نو سینہ اپنی سامریک اور ادھگ طاقت بڑھانے کی تیاری کر رہی ہیں ترکی کی سرکاری کمپنی پاکستانی نو سینہ کے لیے کراچی میں مینگننس کلاس کی کارویٹ کا نرمار کر رہے ہیں اس جھاچ کے دھاچے کو پانی میں ڈھالنے کے لیے سیرائی مانی میں مفت اتھتی کے روپ میں ترکی کے رکشہ منتری حلوسی اکار بھی ساملی ہوئے ہیں اس یودھبوت کو دوزار تیریس میں پاکستانی نو سینہ میں سامل کیا جا سکتا ہے درسل ترکی نے مدھیم سینڈی کے مینگنان کلاس کی کارویٹ کا نرمار شروع میں اپنی نو سینہ کے لیے کیا گیا تھا جس کے بعد یہ بڑی اپڈیٹ نکل کے آرہے ہیں چلتے ہیں انگلی خبر لیتے ہیں محبوبہ مفتی کے بیان سے بھڑھ کے یو آؤں کا پی ڈی پی دفتر پر دھاوا ترنگا فہرانے کا پریاس کیا گیا ہے جی ہیں درسل ایک بار فیڈ سے پی ڈی پی پر مک محبوبہ مفتی کے دفتر پر ترنگا فہرانے کی کوشش کی گئی ہیں محبوبہ مفتی کے خلاف جمبو کس میر میں لگتار پردرسن ہو رہے ہیں مفتی کا بیروز کرنے کے لیے ربیوار کو بھاری سنکھے میں یو آؤں پی ڈی پی دفتر پہنچ گئے ہیں اور ان کے کارک کاریالے کے اوپار ترنگا فہرانے کی کوشش بھی کی ہیں حالانکہ پولیس نے انہیں روک لیا ہے سیکڑوں کی سنکھے میں پہنچے یو آؤں نے محبوبہ مفتی کے خلاف نارے باجی بھی کی جیہ ہن وندے مہاترم کے جیہ گھوش کے نارے بھی لگے یو آؤں نے جب پی ڈی پی دفتر پہ ترنگا فہرانے کی کوشش کر رہے تھے دوباری سنکھے میں تینات پولیس کرمیوں انہیں روک دیا اور کافی دیر تک پی ڈی پی نیتا ہوں اور یو آؤں کے بیچ بحث بھی ہوتی رہے ہیں پی ڈی پی بھرو دی نارے باجی کے بیچ یو آؤں کا نترت کر رہے ہیں ایکٹیبیسٹ آمن دیپ سنگھ نے کہا ہے کہ فلال ترنگے کا اپمان وردازت نہیں کریں گے امن دیپ سنگھ کے نترت میں بڑے پیمانے پر لوگ ہی کٹھا ہوئے اور ایک بار پھر سے تیرنگا ہم چلتے ہیں انگلے اپ ڈیٹ سینہ پرموک نربانے اگلے مہینے تین دیوشی یادرہ پر نیپال جانے والے ہیں سینہ پرموک جنرل مکم مانوز مکم نربانے اگلے مہینے تین دیوشی نیپال دورے پر جائیں گے سینہ پرموک کا یہ دورہ سیما سے جڑے معاملوں پر دیپچھے سمبندوں کے پرستاویت ہونے کے بعد دونے دیشوں کے رکشہ اور سرکشہ سہیوک کو آگے بڑھانے کا اوثر پردار کرے گا آپ کو بتا دی کہ ادھکیاری نے اس بات کی جانکاری دی ہے اس سے پہلے نیپال سننڈر ہوتا دکھ رہا ہے اور نیپال کے پردار منتری اولی نے فیلحال نئے پرانے نقصے کو بھی ایک وارفر سیٹویٹ کے اور نئے نقصے کو رد کر دیا ہے بھارت کو گھرنے کے لیے چین پچھلے کئی سالوں سے بڑے پیمانے پر پڑوسی دیشوں میں نیویز کر رہا ہے چین کا کرج اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس نے اپنا ہمبن ٹوٹا پوٹ کی لیز پر دینا پڑا ہے چین اب چین کے نیسانے پر بھارت کے ایک اور پڑوسی دیش میں امار بھی آ چکا ہے اس دیش پر بھی چین کا اربو ڈالر کا کرج ہو چکا ہے حالی کی دنوں میں امار نے بھارت کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو مضبوط کیا تو چین کو مرچی لگ گئی ہے اسی کارن چین اس دیش کو دیئے گئے لون کی سمکشہ بھی شروع کر دی ہے چین میں سی زیمپنگ کے مہتو کانچی میسن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیب کے تحت میامار کو اربو ڈالر کا کرجیا گیا ہے اور اسی پر یوجنا کو شروع کرنے کے لیے چین نے میامار سے باتچیت بھی کی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے ہم سلتے ہیں انگلی خبر لیتے ہیں فلال فرانس سے پنگا کیوں لے رہا ہے ترکی کے راشپتی اردوگان جی ہم بڑی خبر درصال ترکی کے راشپتی ریسر طیب اردوگان دنیا میں مسلمانوں کا نیا رحموں بننے کی کوسس کر رہا ہے اس کی کارگال کے دوران ترکی کے سمبند کے والا امریکہ سے ہی نہیں بلکہ بھار اس تودی عرب فرانس اور گریس سے بھی خراب ہوئے ہیں اور ایسے بیان دے رہا ہے جو کسی بھی سمپربو ملک کے لیے سوہبکار نہیں ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے فرانس میں ایک طرف اسلامی جہاد بڑھا اس کو لے کر فرانس کے راشپتی ایمینوال مارکن کے بیان کو لے کر انہوں نے اندہ کی ترکی کے راشپتی کا کہنا ہے کہ فلال ایمینوال مارکن پوری طریقے سے ان کے بریند کہیں کہیں وہ ہاپ مائنڈ ہو چکے ہیں جس طریقے کے بیان دے رہے ہیں ایسا جائد سی بات ہے کہ آپ اس میں ٹکراہٹ کی سیچیشن بڑھ سکتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ترکی آخر کیوں مسلمانوں کا ایک کہیں نہ کہیں خلیفہ بننے کی کوسس کر رہا ہے اور یہی کاران ہے کہ وہ فرانس پر ایک دبا بنانے کی کوسس کر رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ترکی کے دن لد گئے ہیں ترکی کا انت آ چکا ہے ہم چلتے ہیں انگلی ایپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے انڈین آرمی کی بڑی کامیابی 32 نقسلیوں نے کر دیا سیم سرینڈر جی ہیں 236 گڑ کے دن تیوارہ جلے میں ربیوار کو 32 نقسلیوں نے پولیس کے سامنے ساموہی گروپ سے سرینڈر کر دیا ہے پولیس کے مطابق آتنے سمرپن کرنے والوں میں سے چار رکیس تر پر کل چار لاکھ روپے کا اینام تھا دن تیوارہ کی پولیس صدیق چک ایس پی اب اسے ایک پلنب نے بتایا ہے کہ فیلا دس مہیلاؤں سمیت آنیا نقسلیوں نے برسور پولیس تھانے میں یہ کہتے ہوئے سرینڈر آتنے سمرپن کر دیا ہے کہ فیلا وہ جیلا پولیس کے پنرواس ابھیان سے پرہاوی تھے ہیں اور گوکھلے مہوادی بیچاردھارہوں سے بھی نیراث ہو چکے ہیں تو یہ اچھی اپ ڈیٹھ ہوئے ایک اچھا سینہ کا کہین ہے کہیں سینہ کے سمردن میں ہم سلطینگلی خبر لیتے ہیں فیلا ایک بار پھر سے عبیسی نے بھڑ کے CWNRC کا مدھا اٹھایا کہا ہندو پر بھی پڑ رہا سر RJD CWNRC کی مدھے پر کیوں تھی چپ AIMIM کے راشتی ادھا چسد عبیسی چنانوی جن سبھا کو سمبود کرتے ہوئے بیہار کے سیفہ پورا پہنچے تھے چنانوی سبھا کے دوران عبیسی نے پھر سے CWNRC کا مدھا اٹھا دیا ہے سیکھپورا میں انہوں نے اپنے گھڑ بندن کے پرتیاسی کے لیے وات ماجمہ اپیل کی ہے چنانوی سبھا میں عبیسی نے CWNRC کے مدھے پر جوڑ دیا ہے وہ نے کہا ہے کہ فلال کے ہندر کی سرکار اور راجہ سرکار اس مدھے پر خاموش ہے NRC کا پرباہ کیونہ مسلمانوں پر نہیں بلکہ ہندو پر بھی پڑ رہا ہے دلیت بھی اس سے پرباہویت ہو رہا ہے عبیسی نے کہا ہے کہ اسم میں یہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے 20 لاکھ لوگ سب سے پرباہویت ہوئے ہیں ان میں 15 لاکھ لوگ ہندو ہی تھے سب سے سمبودن میں عبیسی نے کہا ہے کہ فلال ہے بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں کہ آج راشتریہ جنتہ دل رجیڈی بھی CWNRC کے مدھے پر چھپ رہی انہوں نے بھی آپ کا صاف نہیں دیا تو مسلمانوں کو لے کر عبیسی لگاتا ہم سلطین انگلی اپڈیٹ لیتے ہیں ویک بریکری نیوز نکل کے آ رہی ہے زہاں پر بیجیہ دس میں میں گاجے باجے کے ساتھ نکلے سی ایم یوگی آدھتنا نکالی سو بھا یاترہ پرمپاری کا پردھان میں دیکھے یوگی بجیہ دس میں پر دن بھر چلے آجنے کے بیچ سام ساڑھے چار بجے گوڑکھناتھ مندر میں بھبیا بجیہ سو بھا یاترہ بھی نکالی گی اس کی اگوائی سی ایم اور گوڑکھا پیٹھا دیس پر مہنٹ یوگی آدھتناتھ نے پرمپاری پردھان میں کیا ہے آپ کو بتا دی کہ لوکا دیپتی رامن کا ودھ کر ادھرم پر دھرم کی ویجے پتا کا فہرانے والے مریاد پوشتم بھگوان شرینام کے ادھے لٹنے اور ان کے راز تلک کے پرتیق سروپ گوڑکھ پیٹھا دیس پر کی ویجے سو بھا یاترہ نکالی گئی تھی ترسی ایم یوگی ایک طرف مکہ منتری کا کام دوسری طرف وہ اپنے پارمپاری پردھان میں بھی دیکھے تو بولو جائے جائے سری رام ہم چلتے ہیں اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں فیلال بیگ بریکنگ چراغ پاسوان کا بڑا اعلان لجپ ستہ میں آئے تو مکہ منتری ہوں گے سلاکوں کے پیچھے درسل لوگ جد سکتی پارٹی کے ادھے چراغ پاسوان نے ویہار بھدھان سبھا چناؤ کہ مدین اجار آئیو جی چناؤی ریلیو میں دعویٰ کیا ہے کہ اگر ان کی پارٹی ایک بار ستہ میں آتی ہے تو پھر سے سات نیشہ بھی گھوٹالوں میں نیتیز کمار کو جیل بھجوائیں گے اور نیتیز کمار کو سلاکیوں کے پیچھے جرور بھجوائیں گے راج سرکار کو گھیڑتے بھی کہا ہے کہ سراب مندی فیل ہو گئی ہے اب ایک سراب ہر جگہاں بھی کر رہی ہے اور اس کی کمیشن نیتیز سرکار تک سیدھا پہنچ رہا ہے تو اس طریقے سے لجپ لگاتار حملہور ہے حالانکہ وہ بی جی پی کی سمرتن کبھی دعویٰ کر رہے ہیں ہم سلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے فیلالہ ہندو بہن بیچیوں کے لیے ہتھیار اٹھانا ہوت سکھ ہندو مہا سبہ کے نیتہ نے کہا کہ ہندو سو روپے کمائے تو بیس روپے کا ہتھیار خریدے درسال اکیل بھارات ہندو مہا سبہ کے راشیہ اپاد دھچ پندی تشوک ورما نے یو پی بی میرٹ میں بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ فیلالہ سوستر پوجن کے بعد کا ویجیہ دسمی پر سبھی ہندووں کو سنکر پھ لینا چاہیے کہ اگر وہ سو روپے کمائے رہا ہے تو اس میں سے ویس روپے کے ہتھیار ضرور خریدے انہوں نے کہا ہے کہ سبھی ہندو دیوتاؤں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں ایسے میں ایک ہندو کو اپنی آت میں رکشہ کے لیے ہتھیار رکھنا ہی چاہیے اسی طریقے سے ہندو مہا سبہ کے پردیش پروکتہ ابھی شیخ اگروال نے کہا ہے کہ بہن بیٹیوں کی سو رکشہ کے لیے ہتھیار ہونا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساسروں میں رکشہ کے لیے سستر اٹھانا ضروری ہے ادھر اشوک برما نے ڈاڑھی رکھنے والے سرکیوں میں آئے مسلمہ پولیس اتھکیاری کو برخواست کرنے کی مانگی ہے ہم سلطین انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال بیک بریکی نیوز نکل کے آ رہی ہے جہاں پر پریاغ راز میں اتیق احمد کے گیارہ بینک کھاتے ہوئے کرک لین دین پر بھی لگے گی روک جیہاں بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے بڑی کاروائی ہو رہی ہے احمد آباد میں جیل بند اتیق مافیا کے کرونوں کے سمپتی کاروائی کے بعد پولیس نے اس کے بینک کھاتے کو بھی کرک کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے گیارہ کھاتے کو چنیٹ کیا گیا ہے جس پر سیج کیا جائے گا جلج گیاری کی انمتی ملنے کے بعد کینٹ پولیس نے اس سممند میں فلاہ آ لیا بینک کو اس سے سمپر کرنا شروع کر دیا ہے اتیق پر یہ کاروائی دھومنگن تھانے میں اس پر درج گینک شر ایکٹ کے مخدمے کے دھارہ چودہ کے تحت کی جائے گی مخدمے میں بی بی اچن آدھکاری انسپیکٹر نیر اجوالیہ کی اور سے اچھتکاریوں کی ریپورٹ بھیج کر بتایا گیا تھا اتیق کے تیرہ ایسے بینک خاتوں کی جانکاری ملی ہے جو ادھکے اب راد جگت میں آنے کے بعد کھولے گئے تھے ان میں سے ساتھ پریاغ راج تین نئی دلی ایک لکھنا ہوا دو بلرام پوریستید بینک میں کھولوائے گئے تھے اس طریقے سے اس کے سارے کے سارے بینک ایکاؤنٹ کو فلحال سرکار کی ریڈار میں آ چکے ہیں اور اس پر بڑا سی کنجا گسنے ہی والا ہے ہم سلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فلحال نیتیس کمار کا ریلی میں بڑا ایلان سی ایم بولے جس کو جندہ باد کے نارے لگا رہے ہیں وہ جارے اپنے ماں باپ سے پوچھ لے کیا حالات تھی کیا سیچویشن تھی کیا جنگل راستہ جی ہندرسل اپ کو بتا دے مجفن نگر میں جن سبھا کی سمبودت کرنے کے پہنچے نیتیس کمار کی ریلی میں دو چار پانچ سرابی گھوچ گئے دراصل وہ سرابی ایسے تھے جس میں تجسوی آدو نے ان کو پیسے دیا تھے جس میں تجسوی آدو نے پیسے دے کر نیتیس کمار کی ریلی میں بھیجوائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ریلی میں جا کر لالو جندہ باد کے نارے لگانا حالانکہ اب وہ آ کر لالو جندہ باد کے نارے تو لگانا سرو کر دیئے لیکن نیتیس کمار نے آپ کو بتا دے کہ ان چاروں لڑکوں کو چاروں لڑکوں کو بھولایا اور کہا ہے کہ فیلحال جو یہ کچھ چند پیسوں کے لیے نارے لگا رہے ہو جرہا اپنے ماں باپ سے جا کے پوچھ لو کہ لالو راج میں کیا سیچویشن تھی بیہار کا حال کیا تھا جرہا بیہار کا حال پتہ کر لو تو آپ کی یہ جو بولی ہے وہ پوری طریقے سے بند ہو جائے گی تو آج کل کے یوہیں جو بھٹک گئے ہیں خاص کر کے یوہ کے نام پر سید ان کو جنگل راج نیتیس کمار کا وہ جنگل راج خاص کر کے لالوی عدو کا سید اس جنگل راج کی کرپنا نہیں کر سکتے یہی کاران ہے کہ آج یوہ پوری طریقے سے بھٹکے نظر آ رہے ہیں ہم سلتیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فیلال بیہار ویدھان سبھا چناؤں میں بھارتی اجنتہ پارٹی کے سانسد منوستیواری کا بڑا دعوی کہا تھے جسری آدو کے ساتھ چلنے والے لوگ سرکار بنتے ہی چھے چھے نیچے سے چھوٹا کر دیں گے انہوں نے درسل آپ کو بتا دیں کہ منوستیواری نے کہا ہے کہ فیلال آج جو سوساسن کا دعوی جو سوساسن آپ کو نتیش کمار کی سرکار میں مل جا رہا ہے وہ آر جیڈی کی سرکار بدلتے ہی بدل جائے گے اور آپ کو جو آج کہیں نہ کہیں سرکار کا جو آپ بیروض کر لے رہے ہیں وہ بیروض بھی بند ہو جائے گا اور بیروض کے نام پر آپ کو چھے چھے انچے چھوٹا کر دیا جائے گا نیچے سے جو تیجسری آدو کے ساتھ جو چلتے ہیں وہ پوری طریقے سے جگلر ہے وہ اپرادی ہیں اور وہ اپرادی اور جگلر اگر ستہ اور مافیا میں ستہ میں آئیں گے یہ مافیا تو آپ کا کیا حال ہوگا دن دہاڑے اپارڈ ہوگا بچیوں کا بلتکار ہوگا لڑکیوں کو گھرے سے اٹھا لیا جائے گا اور لگا تار گولیاں چلیں گی اور پرتیسود ہوگا تو اس طریقے کی بات منوستیوائرے نے کہی ہیں ہم سلتے ہیں لئے اپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال ریپبلک ٹی بی پر بولے بی جی پی پروکتہ سامنا پر سو سے ادھیک مکند میں درج کیا پھر ادھو ٹھا کرے کیوں نہیں ہوئے تک گرفتہ درسو ریپبلک ٹی بی پر ڈیبیٹ کے دوران بھارتی جنسہ پارٹی کے پروکتہ پریم سکلا نے سیو سینہ کے مخبطر سامنا پر درج کیے گئے مکندوں کا جکر کیا چارچہ کے دوران بی جی پی پروکتہ نے کہا ہے کہ مہاراچ کے سرکار عبی وقتی کی سو تنتر تا جو ہمارا مولی قدقیار ہے اس کا حرن کرنے والوں کا بچا رہی ہے سامنا پر سو سے ادھیک معاملے درج ہوئے لیکن وہ در ٹھا کرے کہ گرفتاری نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ سو سے ادھیک مکند میں درج ہونے کے باوجود گرفتاری نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیا ہے بی جی پی پروکتہ نے کہا ہے کہ بھارت صاحب کی گرفتاری صرف ایک معاملے میں ہوئی اور اس پر آنکر نے بی جی پی پروکتہ کو ہی ٹوکنے لگے آپ کو بتا دے کہ دو ہزار سے زیادہ پترکاروں پر گرفتاری اور خاص کرکہ ان پر اف آئی آر ہے سونیا سینہ نے کروا دیا تھا جس پر یہ ڈی بیٹ ہو رہی تھی ہم چلتے ہیں لیپ ڈیٹ لیتے ہیں فیلال بیگ بریکنگ نیوز نکل کے آ رہی ہے زہاں پر مدھبردیس نکل کے آ رہی ہے مدھبردیس میں سی ایم سی وراز کے کانگریس پارٹی پر بڑا حملہ کہا کئی کئی ٹکڑوں میں بڑھ گئی ہے کئی کمالنات کئی سونیاں کئی راہول آخر کون ہے کانگریس پارٹی کرے تھا دراصل مدھبردیس کے آگامی میں بیدھان سبح چنوہوں میں کانگریس پارٹی میں بھینکر فورگ مستی نظر آ رہی ہے ایک دو اور بیدھائک بی جے پی میں سامل ہو گئے ہیں کانگریس پارٹی سے اسطیفہ دینے کے بعد بی جے پی میں خاص کر کے ہوڑ مچی ہوئی ہے بی جے پی میں آنے کے کانگریس پارٹی میں جب اجستی اسطیفے ایک کے بعد ایک دیے جا رہے ہیں مکہ منتری سی وراز نے کہا ہے کہ فلال کانگریس پارٹی میں کوئی نیتر ترہی نہیں ہے راول گاندھی نہ ہی ہے اور نہ ہی پریانکہ گاندھی ہے نہ ہی کملنات ہیں اور نہ ہی سونیا گاندھی ہیں بلکہ یہ چار کے چاروں ہی کانگریس پارٹی کے نیتہ ہیں وہ آپ سمجھ سکیے جب نیتر تو کرتا سارے کے سارے ہوں گے تو آپ کے سرکار آپ کے راجی کو کون چلائے گا ہم سلطینگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں ویجے دسمی کے موقع پر تاز محل میں لہر آیا بھگوہ سیو چالیسہ کبھی کیا پارٹ جی ادرسل آپ کو بتا دے کیا ستھ پر ستھ کی ویجے پر ویجے لچمی آگرہ میں بڑے دھوندان سے منائے گیا جگہ جگہ سست پوزن بھی کیا گیا اس ویجے دسمی پر ویشو پرسید تاز محل کی ابھیج سرکشہ ابھیج سرکشہ بیوستہ کو چکمہ دے کر ایک بارت پھر سے بھگوہ لہر آیا گیا اور سیو آر آتھنا کی گئی ہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ سیو چالیسہ بھی پڑھا گیا ہے اس بیچ بھگوہ لہر آنتے ہوئے یوک سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی آر آل ہو رہا ہے اس بھی ویڈیو میں دکھ رہا ہے ساپ یوک کی پہچان آگرہ ہندو جاگران منچ کے یوک دچ کے روپ میں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب منچ بھگوہ لہر آنے کا سمیں آ چکا ہے تو دوستو فلال بڑی خبر بند ہے لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر شیئر کریں کمینڈ کے مات دیم ساپ اپنی رائے دینا نہ بھولے اس ویڈیو میں تنا ہی جائے ہین وندے ماترم